تم تو رجوری کے ہو جمبو کے ہو اور تم پیر پنجال کے اس طرف ہی رہو کشمیر میں ٹھوکے گے یہ بول مت دینا 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 اب آتے ہیں اصل اور اہم ترین معاملے کی طرف مقبوضہ کشمیر میں کشمیری معصوم خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے جانب سے زیادتی اور ظلم کرنے کے واقعات سامنے آئے اور گزشتہ برس بھارتی نوجوان قنیہ قمار نے آواز اٹھائی تھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ بھارتی فوج کشمیری خواتین کا ریب کرتی ہے جس کے بعد بھارت میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ اب قنیہ قمار کی کیا حالت ہے ان کے خلاف کس طرح کی مہم اس وقت بھارت میں نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے سچ بولا ہے سچ سنیے مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور ٹویٹر پر ہمیں فالو کریں تاکہ مستقبل میں اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ آگاہ رہیں بٹی تم کشمیری ہو بھی نہیں تم کو رجوری کے جھوٹ کے بول رہے ہو ہم سنیکوں کا سمان کرتے ہو اس بات کو بولیں گے کشمیر کے اندر محلاؤں کا بلات کار کیا جاتا ہے میں ہوں حیدر شرازی آج ریاست کشمیر اور بھارت سے متعلق کچھ خوفناک انکشافات اور حقائق آپ کے سامنے لا رہا ہوں آج چار مختلف لیکن کشمیر سے جڑے معاملات پر آپ کے سامنے بات ہوگی اور یہ تمام معاملات آج واضح کروں گا سب سے پہلے آج پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو حراسان کرنے کا معاملہ سامنے آیا بھارت میں پاکستانی سفارتکار کی گاڑی کے پیچھے بھارتی ایجنسی را کے اہلکار بھاگتے رہے جبکہ دوسری طرف بھارت نے الزام آئد کیا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان میں بھارت کے سفارتکار گروہ والوالیہ کی گاڑی کے پیچھے آئی ایس آئی کے لوگ پڑے رہے ایک بائیک ان کی گاڑی کے پیچھے نظر آتا ہے یہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں لیکن میں آج کچھ اہم انکشافات آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن کا تعلق کشمیر کی تقسیم سے ہے کشمیر تقسیم کرنے سے پہلے زبان رنگ نسل کے بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ریاست کشمیر کے جغرافیائی خطے میں بسنے والوں کو بھارت کی جانب سے تقسیم کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس منظم انداز سے کشمیر ریاست کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے ہمارا ہے کشمیر ہم جیسے سیکیورٹی چاہیں گے مہا پہ ویسے ہوگا تم کشمیری ہو بھی نہیں تم تو رجوری کے ہو جھوٹ کے ہوں بول رہے ہو تم تو کشمیری ہو بھی نہیں بٹی تم کشمیری ہو بھی نہیں تم تو رجوری کے ہو جمہو کے ہو تم رجوری کے ہو یہ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک ہے جہاں پر ریاستے کشمیر سے تعلق رکھنے والے وکار بٹی کو بھارتی انکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر سے نہیں ہیں یہ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے ریاستے کشمیر میں بسنے والوں کو علاقے کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ریپبلک ٹی وی کے ایک انکر نے یہ بات کی ہے تاکہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے اور انہیں اندازہ ہو کہ ریاستے کشمیر میں رہنے والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ آپ کے ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں وہ لداخ کا رہنے والا ہو چاہے جمعو کا رہنے والا ہو پیر پنجال کا رہنے والا ہو یہ الفاظ دوبارہ سنیے کہ کیسے منظم انداز سے کس منظم مہم کے تحت ریاستے کشمیر میں بسنے والوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اب آتے ہیں اصل ارہم ترین معاملے کی طرف مخبوضہ کشمیر میں کشمیری معصوم خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے جانب سے زیادتی اور ظلم کرنے کے واقعات سامنے آئے اور گزشتہ برس بھارتی نوجوان قنیہ قمار نے آواز اٹھائی تھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ بھارتی فوج کشمیری خواتین کا ریب کرتی ہے جس کے بعد بھارت میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ اب قنیہ قمار کی کیا حالت ہے ان کے خلاف کس طرح کی مہم اس وقت بھارت میں نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے سچ بولا ہے سچ سنئے ویڈیو آپ نے دیکھی یہ گزشتہ سال کی ویڈیو ہے جس میں کنیہ قمار نے بھارتی دہشتگرد فوج کو بھارتی ٹیوریسٹ آرمی کو ایکسپوز کیا تھا لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس سچے نوجوان کو غدار اور ملک دشمن کہا جا رہا ہے اس نے نرندر مودی قحلاف انتخابات بھی لڑے انتخابات میں کھڑا ہوا لیکن بھارت میں اس وقت آر ایس ایس اور بی جی پی آئی ڈی آلوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے چونکہ 32 ملین نوجوان سکول سے باہر ہیں جنہوں نے سکول کا رخ ہی نہیں کیا زندگی میں سکول دیکھا ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے پھر پڑے لکھے لوگوں کو ووٹ نہیں ملے گا اسی لیے اسے شخص تھوئی لیکن یہ سچ بول رہا تھا اس طرح بہت سے سچ ہمارے سامنے آ رہے ہیں رفتہ رفتہ بھارت میں تمام سیاستدان بول رہے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے کہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہی یہ تمام حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کشمیر میں کس طرح بھارت کے قابض افواج ظلم کر رہی ہے میں روزانہ بھارتی قابض افواج کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے فیس بک پر اپنے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایکسپوز کرتا رہوں گا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ میرا ساتھ ہیں ان ویڈیوز کو وائرل کریں ان ویڈیوز کو وائرل کریں گے تو میں زیادہ تحقیق کروں گا اور تحقیقاتی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا جس میں ثبوت آپ کے سامنے میں رکھوں اور آپ کو بتاؤں کہ کیسے بھارتی آرمی بھارتی قابض افواج کشمیری خواتین کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں کس طرح بچوں کو گنوں سے اٹھایا جاتا ہے کس طرح کشمیریوں کے آواز کو دبانے کی کوشش کی دیتی ہے لیکن ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے ہم کشمیریوں کے آواز نہیں دبنے دیں گے ہم کشمیریوں کے آواز کو اور زیادہ جاندار انداز سے دنیا تک پہنچائیں گے تو آپ میرا ساتھ دیجئے خوش رہیں مسکر آتے رہیں